السلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس نائنٹھ میں ہوں آپ کا فزیکس ٹیچر سوہی لکبر فرام اسامہ بن زید پبلک ہائی سکول سٹوڈنٹس ہمارا ٹوپک چل رہا تھا فارمز آف انرجی اس میں ہم نے فور ٹائپس پڑھ رہی تھیں باقی ریمیننگ ثری ٹائپس ہم آج پڑھیں گے اور ایک چھوٹا سا قویسن ہے دو یو نو والا اس کو بھی میں نے اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے تو فرسٹ قویسن آج کا ہے لائٹ انرجی کیا ہوتے ہیں بہت ایزی سی یہ ٹوپک کے قویسن بہت ایزی سا ہے کہ لائٹ آپ کو پتا ہے کہ لائٹ روشنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے لائٹ ہماری انرجی کا بہت اہم ذریعہ ہے کیوں اہم ہے کیونکہ ٹیٹھیں ہم نے جتنے بھی wereکنگز کرنے ہیں اس میں ہمیں لائٹ کی بہت زیادہ ضرورت کرتی ہے فار اکزمپل جب رات ہو جاتی ہے تو رات کو ہم جو ارٹیفیشل لائٹ اور ارت بغیرہززہر کرتے ہیں وہ زیادہ دور تک اس کے ساتھ نہیں دیکھا اس کے ساتھ لیکن جو دے لائٹ ہے سورج کی روشنی ہے تو اس کی مدد سے ہم جتنا مرضی چاہے جہاں تک ہماری آئیز ورک کرتے ہیں کام کرتے ہیں ان کی لیمٹ ہے وہاں تک ہم ان کو کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ لائٹ کے لیے جو سورج ہے سب سے بڑا ذریعہ پوری دنیا کو روشنی فراہم کر رہا ہے ہمارے جتنے بھی ورکنگز وغیرہ ہیں ڈے ورکس وغیرہ ہم نے کہیں آنا جانا ہے سکول جانا ہے کالیج جانا ہے یا ہم نے فیکٹری میلز وغیرہ آنا جانا ہے تو ہم وہ سورج کی روشنی میں ہی آتے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں کوئی فیکٹری میل میں مطلب آپ نے کوئی چیزیں الگ کرنی ہے کوئی سیمپلز وغیرہ ہیں تو وہ آپ روشنی کی مدد سے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آسانے سے کپڑا وغیرہ چیک کرنا تو وہ بھی روشنی کی مدد سے چیک کیا جا سکتا ہے لکھنا پڑنا ایون کہ جتنے بھی ورکنگز ہیں اس کے لئے ہمیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اچھا تو ایک تو سورس میں نے آپ کو بتا دیا کہ لائٹ کا سورس جو ہے سب سے بڑا سورس سورج ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فل وغیرہ پکتے ہیں تو وہ بھی لائٹ کی مدد سے ہی سورج کی روشنی کی مدد سے ہی پکتے ہیں فصلے بغیرہ بھی اسی کی مدد سے ہی پکتے ہیں تو اس میں جو بلپس بغیرہ آجاتے ہیں فلوریسنٹ ٹیوبز بغیرہ آجاتی ہیں یا برننگ فیول ہے اس کی مدد سے بھی ہم لائٹ حاصل کرتے ہیں آگ جلا کر بھی ہم لائٹ حاصل کرتے ہیں کینڈلز ہیں الیکٹرک بلپس ہیں یہ تمام جو ہیں ہمارے لئے کیا ہیں لائٹ کے سورسز ہیں ڈیفائن کیمیکل انرجی ہے کہ کیمیکل انرجی کیا ہوتی ہے کیمیکل انرجی ایسی انرجی ہے جو کیمیکل سے اثر کی جا سکتی ہے چاہے وہ آرٹیفیشل ہو چاہے وہ نیچرل ہو تو میں دونوں ٹائپس کی انرجی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہم یوز کرتے ہیں ہم کھانا بغیرہ کھاتے ہیں فروڈ کھاتے ہیں تو ہم کوئی ڈرائی فروڈ بغیرہ کھاتے ہیں ویجٹیبز کھاتے ہیں یا روٹی بغیرہ کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیمیکل انرجی حاصل ہوتی ہے کیمیکل کے میں آپ کو نئے بھی بتا سکتا ہوں جیسے پروٹینز ہو گئی کاربوائر ریڈز ہو گئے لیپرز ہو گئے انزائمز ہو گئے ویٹامنز ہو گئے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیمیکلز ہی ہیں جو ہمارے اندر جا کے رییکشن کرتی ہیں اور رییکشن کرنے کا نتیجے میں ہم ہمارے جو ہے جسم کو مضبوط اور توانائی ملتی ہے وہاں سے جو ان کیمیکل سے جو ہمیں انرجی ملے گی وہ اس کو ہم کیمیکل انرجی بولیں گے ہم میں بات کرتا ہوں آرٹیفیشل کیمیکلز کی طرف تو اس میں دیکھیں انسان نے بنائے ہوئے کیمیکلز ہیں جیسے بیٹریز وغیرہ ہیں بیٹریز آپ لوگ نے یو پی ایس میں یوز کرتے ہیں گروہ میں اور جنریٹر وغیرہ سٹارٹ کرنا اس میں بیٹریز یوز ہوتی ہے کار وغیرہ ٹراک وغیرہ موٹسائیکل جل ہر چیز کو جلانے میں بیٹریز استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ایک قسم کے کیمیکلز ہیں ان سے بھی انرجی حاصل ہوتی ہے لیکن وہ انرجی جو ہے وہ جو ہے آرٹیفیشل چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جو انسان نے بنائے ہوئے مشینری کے لئے استعمال ہوتی ہے اور جو نیچرل کیمیکلز ہیں جیسے میں نے خوراک وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں یہ انسان اور جانور اس انرجی کو استعمال کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سمجھ آگئی ہوگی کیمیکلز ایک اور بھی کیمیکلز ہیں جو ہم سیل میں یوز کرتے ہیں جیسے کلوک سیل ہو گیا کلوک وچ کیلکولیٹر سیل ہو گیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مطلب سیل کے اوپر چلنے والے کھلونے ہیں یا ریسٹ واش وغیرہ ہیں تو ریموٹ کنٹرول ہیں چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری جو ہیں یہ بھی کیمیکلز یوز ہوتے ہیں کیمیکلز انرجی پیدا کرتے ہیں جس سے جس سے وہ ساری مشینری چلتی ہے نیکسٹ ہمارا نمبر ثرڈ ہے آج کا لاسٹ فارم آف انرجی جسے ہم بولتے ہیں نیوکلیر انرجی جو ہمارے مطلب سیون ٹائپس کے اندر لاسٹ انرجی کی شکل ہے نیوکلیر انرجی ہے یہ پہلے میں میں سٹوٹنٹس کو بتا چکا ہوں میں دوبارہ پھر بتاؤں گا کہ نیوکلیر انرجی کیسے حاصل ہوتی ہے جب نیوکلیر ری ایکٹر ورک کرتا ہے نیوکلیر ایک ایسا سلنڈر ہوتا ہے جو مضبوط دیواریں لگتا ہے اس کی دیواریں اس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ جب ہم اس کے اندر کسی ایٹم کا ریاکشن کروائیں کسی یورینیم کے اوپر جو ہے ہم الفا پارٹیکلز یا کسی اور خطرناک شواہ کا بمبارڈمنٹ کریں تو وہ اس دیواروں کو توڑ نہ سکے تو وہاں پر جو اندر پیدا ہونے والی انرجی ہے اسے نیوکلیر انرجی بولا جاتا ہے یورینیم کے جو نیوکلیائی سے پیدا ہوتی ہے تو اس طرح سے وہاں سے جو انرجی خارج ہوتی ہے وہ فیجن اور فیجن کے عمل سے ہوتی ہے فیجن اور فیجن کیا ہے یہ بھی میں بتا چکا ہوں فیجن اور فیجن ہوتا ہے کہ اگر جو پارٹیکلز وہاں سے ٹوٹتے ہیں وہ جس چیز سے آگے ٹکرائیں گے اس کا انرجی بڑھتی جائے گی حالانکہ ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی چیز دوڑ رہی ہو یا بھاگ رہی ہو تو جب وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو انرجی کم ہوتی ہے جیسے ایک بس ہے آپ کی بریک فیل ہو گئی ہے بس یا موٹسائیکل ہو تو وہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ رک جاتی ہے یا سامنے کوئی دیوار بغیرہ ہو تو اس سے ٹکرانے سے اس کی سلو ہو جاتی ہے یا کوئی ٹرین پٹڑی سے اتر جائے تو وہ بھی درختوں بغیرہ سے یا آگے سے کوئی دیواریں بغیرہ ان سے ٹکرانے سے آہستہ سلو ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ایٹم بوم ہوتا ہے اس کے اندر جو نکلیس نکلیس تمال ہوتے ہیں یہ ان کا ایسا نہیں ہوتا فیجن فیجن ریکشن یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر جس چیز سے ٹکرائیں گے اس کا جو ہے یہ انرجی اور بڑھتی ہے اور زیادہ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے ایک سے ٹکرانے سے آگے دو پارٹیکلز خارج ہوں گے دو سے آگے چار اس طرح یہ کنٹینئر رہے ہیں اس لیے ان کو کسی ایسے برطن یا سلنڈر میں ورک کیا جاتا ہے جہاں پر جو ہے انرجی جو ہے وہ مزید خطرہ نہ بن سکے اور پیسول طریقے سے ہم اسے الیکٹریسٹی وغیرہ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں آج کے ٹوپک کا آج کا آخری ہے تو وہ ہے نیکلیر پاور پلانٹ تو ابھی میں نے آپ کو نیکلیر انرجی کے بارے میں بتایا ہے تو نیکلیر پاور پلانٹ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں نیکلیر انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ٹربائنز چلاتے ہیں اور وہ ٹربائنز جنریٹر کو رن کرتے ہیں جنریٹر چلاتے ہیں جنریٹر کے چلنے سے الیکٹریسٹری پیدا ہوتی ہے اور اس الیکٹریسٹری کو ہم ٹرانس میشن وائرز کے تھو اپنے گھروں میں منتقل کرتے ہیں ٹرانس میشن وائرز جو ہیں یہ خمبوں کے اوپر جو تارے لگی ہوتی ہیں ان کو ٹرانس میشن وائرز بولا جاتا ہے اس کے ساتھ جو بجلے مارے گروہ دک آتی ہے وہ الیکٹریسٹری کہلاتی ہے تو الیکٹریسٹری کے اور بھی آپ کو ذرائع پتہ ہیں جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں تو کسی بچے کو کوئی پیسٹن ہو کوئی سمجھنا یا بات کی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پرسنلی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اللہ حافظ کل انشاءاللہ نیکس لیکچر ہوگا